کیانیڈا کے خالستانی گروپ پر خوفی ایجنسیز کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کیانیڈا میں خالستانی گروپ مانف تذکری کرتا ہے سوتری جانکاری دے رہے ہیں پنجاب کے زیادہ تر یوہ کیانیڈا میں بسنا چاہتے ہیں لیکن کسی کسی کو سیلیکٹیو کیانیڈا ویزہ ملنا سمبھب نہیں ہے اور اسی کا فائدہ نجر، منندر سنگھ بوال، پرمندر پنگلی، بھگت سنگھ برار جیسے آتنگوادی جو ہیں یہ اٹھاتے رہے ہیں ضرورت مند نوجوانوں کا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ضرورت مند نوجوانوں کا استعمال کر خالستانی آتنگ کی کیانیڈا کی زمین سے اپنا ایجنڈا چلاتے رہی ہیں سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے سطح ہمارے سیہوگی منوش ورمہ اس وقت موجود ہیں منوش کس طریقے سے یہ آتنگ کا جال جو پھیلایا جا رہا تھا ہیومن ٹرافکن کے ذریعے اس کا خلاصہ ہوا ہے ضرورت سے جانکاری دیجئے درشکوں کو ملکل دیکھئے لگاتار جو ایجنسیز ہیں وہ اس پر کام کر رہی ہیں اور بھارتے خوفی ایجنسیز سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق جو پنجاب کے جو یوہاں ہیں جو کینیڈا پہنچ جاتے ہیں وہاں پر پڑھائی کرتے ہیں اس کے بعد ان کو نوکری نہیں ملتے ہیں تو ان کو نوکری دلوانے کے بہانے ان کو اپنے خالستانی گروپ میں شامل کر لیتے ہیں اور بھارت کے خلاف اپنے ایجنڈے کو وہ چلاتے ہیں اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ ان یوہاں سے ٹارگٹ کلنگ کو انجام دلواتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹورشن کی جو منی ہے اس پر وہ کام کرتے ہیں تو لگاتار بھارت کے خلاف جو ایجنڈا ہے وہ خالستانی گروپ چلا رہے ہیں جس کے اندر نیجر جس کی حتے ہو چکے اس کے علاوہ اور بھی خالستانی گروپ ہیں جو وہاں سے کنیڈا کی دھرتی سے چلائے جا رہے ہیں جس کے اندر پننو کا بھی نام سامنے آتا ہے وہ لگاتار بھارت کے خلاف اپنے ایجنڈے کو چلاتا رہتا ہے بھارت کے اندر آتنکی گتی ویڈیو کو انجام دینے کی وہ لگاتار فیراک میں رہتا ہے تو اب ایجنسیز نے ان کے اوپر شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے لگاتار جو ہے ان کے ٹھکانوں پر ایجنسیز کی ریڈ کی جا رہی ہے نائی نے حال ہی میں جو ہے کئی پروپٹیز کو سیز بھی کیا ہے اور لگاتار ایجنسیز جو ہیں ان کو شکنجا کسنے میں ان کے اوپر لگی ہوئی ہے بلکل رہی ہے آپ میرے ساتھ پہ لوٹنگی آپ کے پاس ABP News آپ کو رکھے آگے